بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑ کر انتہائی بری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے عمل سے بچائے آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں ایک پیر صاحب کھڑے ہیں اور عورتیں آ کر ان کے پاؤں چوم رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس نبی کے پیروکار ہیں اور کون سے اسلام پر چل رہے ہیں اور کس دین اور شریعت نے ان کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ایک غیر محرم عورت آ کر آپ کے پاؤں پر بوسا دے دوستو جہاں پر ان پیر فقیروں کی غلطی ہوتی ہے وہیں ہماری غلطی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کا پتہ تک نہیں کرتے کہ کس جگہ جا رہی ہیں کس پیر کے پاس جا رہی ہیں کیا اس پیر صاحب کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے کیا وہ اسلام کے مطابق چلتا ہے کیا وہ صحابہ اکرام کے راستے پر چل رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا پھر اہلِ بیعت کی طرح اپنا سب کچھ ایمان پر لٹا رہا ہے دوستو ایسی کوئی بات ان میں موجود نہیں ہوتی پھر ہماری عورتیں جا کر ان کے پاؤں چومتی ہیں اور نظر و نیاز کرتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے عمل سے بچائے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو بے شک دنیا میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ تعالی جلد قبول کرتا ہے لیکن جو خود شرائیت پر نہ چل رہا ہو مجھے بتائیں وہ کس دین کی پیروکاری کر رہا ہے اور اللہ تعالی سے اگر دعا بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا بلکہ خلاف ورسی کرتے ہوئے کر رہا ہے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور کم سے کم اپنے گھر پر کنٹرول رکھیں اسلام علیکم